ہلو 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 اسلام علیکم کیا حاشال امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاپ ہوں گے مذہبیں ہوں گے زبردست ہوں گے میں ہوں مریم فاہد ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا آج آپ سے بڑی زبردست ہی ایک بات شیئر کرنی ہے جو کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک دم سے سرپرائز دیا اور میرے سوچ میں نہیں تھا میرے بہمہ گمان میں بھی نہیں تھا اور ایک دم سے اچانک میرے سامنے یہ ہوا اور یہ احساس کا یہ پیار کا اور یہ اپنوں کا جو رشتہ ہے نا یہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یقین مانے آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے مزا آئے گا اور میں بلکل حیران پریشانی یہ کیا ہوا ہے اور میں بڑی کنفیوز بھی ہوگی تھی آپ لوگیں ایکسپریشن سے بھی اندادہ لگا سکتے ہیں چلے جی آپ لوگ دیکھیں اور اپنے رائے گا ہزار کمنٹ باپس میں ضرور دیجئے گا اور آگے جو بھی روٹین ہوگی وہ آپ لوگ اسے شہر کریں چلا مام 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 ہمیں دو موزے ہیں ہمیں دو موزے ہیں شکریہ یہ آپ نے کم دیکھا ہے وہ تین دن سے دیکھ رہا تھا ہم دونوں دیکھ رہے تھے آپ کو یہ گلو لگا دیں گلو بھی لگا دیں گے شکریہ شکریہ خان صاحب ہمیں شکریہ ہمیں گے چلو ہمیں گے چلو ہمیں گے وہ پیلیں افنان بنا رہے ہیں دو افنان پنایاں ماما کو جوتی پنایاں یہ نہیں یہ نہیں یہ پیلوں یہ تو پیس ہے یہ پیس ہے پیس ٹیک ہے پیس ٹیک ہے یہ بہت پیری ہے یہ بہت پیری ہے کیا بات ہے یہ بہت پیس ٹیک ہے ہمم اب اس کو کٹنا پڑے گا یہ جان نہیں جان آگے نہیں جوتی دیکھے نہیں جوتی دیکھے نہیں جوتی دیکھے یہ بہت پیری ہے اور ہم پیاری بھی بہت ہے کلر بھی بہت نائس ہے آپ ہی ہائی پی ہو گئے سکس پورٹ یہ بہت پیلوں چلو برس دیکھیں ہاں 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 یہ بہت زیادہ رش انتہائی رش ہے اور دیکھیں یہاں پہ سب ایت کی شاپنگ کیلئے نکلے ہوئے ہیں گہمہ گہمی ہے اور بڑے مزہ بھی آتا ہے ان کو دیکھ کے جب ہم ٹرافک پہ خز جاتے ہیں اور خاص طور پہ مینول گاڑی ہونا اس وقت پھر خان صاحب کو بہت تپ چڑھتی ہے کہ یار ایک تو ٹرافک اوپر سے ہے مینول گاڑی میں کو گاہیوں اس سے کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ ٹرافک پولیس والے یہاں پہ کھڑے ہوئے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پس کوشش ہی لگ رہی ہے مجھے تو یہ گاڑی والے یہاں پہ لفٹر بھی آیا ہوئے ہم آئے ہیں رہمان سجی رہمان سجی رہمان سجی پہ ہم سجی آرڈر کرنے کے لئے آئے ہیں سجی اور اس کے رائز بہت مشہور ہوتے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں رہمان سجی اور آرڈر دیکھے آتے ہیں رہمان سجی پہ بہت راشی ہے خان صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے کیونکہ گاڑی آگے پیچھے کرنے کا موقع ملے گا رہمان سجی پہ اور یہ دیکھیں رہمان سجی پہ اور یہ ان کے رائز ہوتے ہیں رائز سکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ رائز ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے مٹی کے پلیٹ میں جو ہے رائز اور واش ہو کے آئیے اور یہاں پہ لیمو اور مسالے انہوں نے رکھے میں یہ دیکھیں یہ اس کے سچی کے اندر اچھی طرح سے لیمو اور مسالے جو ہے اچھی طرح سے نچوڑ کے پھر آگ پہ دوبارہ سے رکھیں گے اس کے انگ میں ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے لیمو نچوڑ کے اور پھر یہ مسالہ بغیرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے یہ رکھیں گے ہم نے دے دیا اور یہاں پہ یہ چلے جی آڈر بغیرہ ہم نے دے دیا اور یہاں پہ یہ حلیم والے بھی ہیں وہ پھر کسی دل ٹرائے کریں گے چلے جی کاری میں بیٹھتے ہیں اور آہ آہ آڈر دے کے آگے بھائی ہمارا آ چکا ہے چلے جی ہمارا آڈر آ گیا کتنا ہے آڈر ہمارا آگیا اور اتنی شدید مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں ناصر سے پیٹھ اور پیٹھ سے دھونی تک پہنچ گئی ہے ہماری بھوک کی جو سچی کی خوشبو لیمو آپ لوگوں کو میں نے دکھا رہے ہیں کیسے لیمو نچھوڑ نچھوڑ کے چاٹھ مصال لگا لگا کے جو ہے اس کو پھر سے دوبارہ سے کوئلوں میں پکھا کے جو یہ سچی بنا رہے ہیں نا میں کہتی ہوں انہی پہ گئی ہے اور شدید مزے کی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ایک پتلا سا دہیم والا رائتہ ملتا ہے چاول ہوتے ہیں ساتھ میں یہ سچی ہوتی ہے میں کہتی ہمارے جڑے ہیں والی بات ہے تو آپ لوگ ضرور یہاں کی یا کہیں کی بیٹھ سچی ہونا ٹرائے ضرور کرنا مگر یہاں کی یہاں کے رحمان کی جو سچی ہے میں کہتی ہوں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے بہت مزے کی ہوتی ہے سچ میں کوئی اس کی پرموشن نہیں ہے کوئی پیڑ پرموشن نہیں کر رہی ہے اپنے پیسوں سے لے کے تیس سو پچاس رویہ دے کے اور اس کی میں آپ کو تاریخ پتاری ہو کیونکہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچنی جائی ہے چلے ہی ہم بھی جاگے سچی سچی کھاتے ہیں بہت ہی ایک سو پچاس کی نہیں ہے شارٹ آگے بہت نے کومنٹ کیا کہ میں نے آپ کو یہ گلو والا جو ہے یہ والا گوٹل گرین والا جو سوٹ ہے وہ اوپن کر کے نہیں دکھایا مریم آپ نے گوٹل گرین سوٹ اوپن کر کے کیوں نہیں دکھایا شاید میں بھولتے ہوں گی یہ بہت ہی خوبصورت سا بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے کلر بہت ہی خوبصورت ہے میرا خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور ساتھ میں اس کا ایک ہی پیچ ہے اس کے ساتھ اور یہ جو ہے اس کی پوری امروائیڈڈ ہوئی بھی شرٹ ہے پوری یہ دھاگے کا پورا کام ہو آگا ہے اور پورا اس پہ یہ چھوٹیں کو اس طرح کی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ اس کا بیک ہوگا یہ اس کا بیک ہوگا اور یہ اس کے بازوں ہیں یہ بازوں ہیں یہ بیک ہوگا اور ساتھ میں یہ بیک پلین فراؤزر میں نے ایک مکمل دکھا دیا ہے یہ بیک ہے یہ بازوں ہیں یہ بازوں ہیں یہ بازوں ہیں یہ بازوں ہیں اور یہ اس کی بیک ہے اس طرح سے اور یہ اس کا فرنٹ اور یہ اس کا نیچے سے بورڈل ہے اور اور یہ اس کا ٹوگٹا ہے اور اس کی اوہر آل لکھ جو ہے وہ یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے یہ ہے اوہر آل لکھ یہ بہت ہی خوبصورا سا آرٹیکل جو ہے وہ بھیجا تھا ستارہ یاسین نے اید پر جو کہ کل شاید اس سے مس ہو گیا اور بہت زیادہ بہنوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ لوگوں نے آپ نے مریم بوٹل گرین والا جو ہے وہ نہیں دکھایا تو مجھے لگا کہ یہ پھر زیادتی ہو جائے گی آپ لوگوں نے کومنٹس میں لیٹ بھی کرتی ہوں اور اس کو دیکھتی بھی ہوں تو کافی بہنوں نے کہا تھا کہ پلیز ہمیں دکھائیں تو آج میں نے ہم کی ریکویسٹ پھر یہ آج بوٹل گرین جو نہیں دکھایا دکھاتی اور معذرت کے کل میں نہ دکھا سکتی capability شمیرہ Verkehr یہ گری ہے اس کو نظر لگ گئی ہے پہلے اس کی آنکھ پہ دانا لگا پھر اس کے یہاں پہ چوٹ پھر اس پہ سے فیس پہ طم廓اب کرانا ایک چوٹ لگ گئی ہے اس کو نظر لگی moc کہتی ہے اور اگر وہی بات ہے کہ کبھی کبھی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور جو لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے پلیز آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ کہہ دیا کریں کیونکہ یہ دیکھیں ذرا میری بیٹی کا سارا عویش ہمیں اتی فکر ہے کہ عید پہ اب کیا کریں گے دکھاؤ دکھاؤ چھالا چھالا بگا میلی بی 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 کا خواب ہو گیا چھالا چھالا دکھاؤ چھالا چھالا بگا خواب ہو گیا می میٹو کا میٹو دکھاؤ تو صحیح سب کو سب خالا کو بولو میلی پری کریں دعا کریں سب کو بولو میلی خالا میلے دعا کریں اور میں اچانک بیٹھی بھی تھی یہاں پہ اور باران آیا اور اس نے جو ہے وہ مجھے اگدم سے جوتھی بنائی اور کہا کہ آپ کے جو چپل تھے نا وہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا اچھا میں نے ایک آت مرتبہ غور کیا تھا جو اتنا آئیڈیا نہیں ہوا کہ اس کو کرنا چاہیے دماغ میں تھا کہ کہیں اس کو گلو وغیرہ لگا دوں گی مگر باران بھی اس چیز کو نوٹس کر رہا ہے اور اس نے اپنے بابا سے ڈسکرس کیا اور میں لیے نئی جوتھی لے کے آیا تو وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ تھا اور آپ یقین کریں افتار کے ٹائم پر سب سے زیادہ فکر باران کو ہوتی ہے کہ ماں بس آپ بیٹھ جو آپ کی پلیٹ میں کیا ہے کیا جو بھی بنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے میری آگے رکھتا ہے اور پلیٹ میری بنا کے دیتا ہے کہ ماں آپ لے آپ لے آپ لے اور آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا آپ بیٹھیں آپ چھوڑ دیں کہ باران میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے بڑا پیار آیا جب اس نے میری چوتھی کا اور میں حیران تھی میں نوشن سسٹر کا ویڈیو دیکھ رہی تھی اور ادھر سے میں نے دیکھا کہ خان صاحبی ویڈیو بنا رہی ہے اور میں کہہ رہی میری چوتھی کی کیوں ویڈیو بنا رہی ہے میرے ایکسپریشن میں کچھ ایسے تھے تو وہ ایک سرپرائز تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور امید کرتی ہو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائز ضرور کیجئے گا اور یہ پیار احساس اور فیملی کی باؤنڈنگ بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں بڑی کبھی اچھے دن ہوتے ہیں کبھی بس جب چل رہا ہوتے ہیں تو مگر جب یہ احساس پیار اور یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہونا تو بڑا زیادہ آپ کو بوسٹ ملتا ہے آپ کو ایک انیروجی ملتی ہے کہ آپ کی فیملی والی بھی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ کے لئے احساس کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے احساس کرتے ہیں تو ریٹرن میں بچے بھی ہمارا احساس کر رہے ہیں تو یقین کریں بڑا ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ فیلنگ تھی مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہوا گیا اور میں سارے چلے گئے تھے اپنے اپنے باجی لے کے گئی میں تھی کہیں تھوڑا سا یہ لوگ راؤن شام لگاتے ہیں گاڑیوں کے تو باجی ان کو راؤن لگا کے گئی میں تھی اور میں نے کہا کہ چلو آپ میں تھوڑی سی دیکھوں کہ یوٹیوب پہ کیا ہو رہا اور میں نوشین سسٹر کا ولوگ دیکھنے لگی ہوں اور اس پہ جو ہے نا اس کے بات جب میں ابھی دیکھ ہی دیتی تو اچانک سے اس طرح سے ایک دم سور پریشان ہے کہ چوتی میری چوتی گا رہا ہے میری اوپیٹ ٹوٹی ہوئی چوتی تو انیویس آپ لوگوں کے ساتھ ہر چی شیئر کرتے ہیں تو یہ والا ایک بسورہ سا مومنٹ تھا جو کہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اور جس طرح سے مجھے سرپرائز دیا تو میں بہت خوش ہوئی اور میں نے سوچا کہ چلے جی آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہوں یہ والا سرپرائز جو میرے بچوں نے اور میرے ہسبر نے مجھے دیا امید کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگا اچھے لگی ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کمیل دیکھنے ہی ویڈے اللہ حافظ